مجبور نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی چند لنہیں ہمارے دنیا سحافت حترکار گل اور تمام جنرلس جو موجود ہیں ان تک آج کے ہمارے جلوس کے مکاننے کا جو مقصد ہے ہمارے موسیز علماء کرام جن کا میں صرف پرشمان ہوئے ہیں ہمارے علماء کرام کو یہ جان لینا چاہیے کہ علی اسکر حیدری ان کا صرف خادم ہے اور ان کی آواز بن کے بولتا ہے میں علماء کا نالین بردار ہوں میں علماء کا خادم ہوں اور یہ خدمت کا جذبہ علماء کی مجھے آیت اللہ خمینی کی تقریروں سے حاضر ہوا ہے آیت اللہ خمینی نے بھوڑی جر رکھا ہی آپ حضرات ابھی نعرے نہیں لگیں گے راستے بھر صرف نعرے لگیں گے ابھی مقصد پہنچایا جا رہا ہے لہٰذا راستے بھر نعرے لگیں گے مائک نہیں چلے گا کیونکہ ہم وچن فت ہیں اپنی انتظامیہ کو اور ممرا پولیس ٹیشن اور ممرا کے دیگر دیپارٹمنٹ کو ہم نے زبان دی ہے کہ راستے میں ہمارا مائک نہیں چلے گا ہم اتدائی منزل میں اپنا پرچھے اپنا تاروخ اپنا انٹوڈکشن ہم کیوں مکنے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آگ ایک ہفتے سے پوری تنیا کی میڈیا یہ دیکھ رہی ہے اور جتنے حق پسند اور حق پرست میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے شہید آسل سلیمان ابو مہدی المہندس اور دیگر شہدہ جنہیں تہشب گرد امریکہ نے آج ہم ممراض سے تاروخلا مکجد اور سہانہ کمپاؤن یہ دونوں کے ترمیان سے یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ آباز نہ شیعہ کی ہے نہ سننی کی ہے یہ آباز سارے مسلمانوں اور حق پسند انسانوں کی ہے لہٰذا ہمارے جلوس میں سبھی برقے اور سبھی سمددار کے لوگ ساتھ چل رہے ہیں تاکہ پوری دنیا کے میڈیا جو ہمیں باتنے میں لگے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ تھک کر چور ہو جائیں گے مگر خمینی کے اتحاد کی آواز پوری دنیا میں پوچھتی رہے گی مجھے خوشی ہے کہ آج میں نے سوشل میڈیا پر جو چیز وائرل کی ہے وہ ہمارے بہت بڑے گزرے ہوئے عالمی اسلام کے مولانا اسرار صاحب ہیں جنہوں نے یہ بات خود آج اطراز کرتے ہوئے کہیں کہ آیت اللہ خمینی نے پوری دنیا میں جو بیداری کی آواز ڈالی ہے اس سے جذبہ قربانی پوری دنیا میں پہنچا ہے اور یہ آیت اللہ خمینی کے ان ازائم اور اس تحریکے اسلامی کا ندیگہ ہے کہ جس نے 1989 سے امریکہ کو دہشت گرد ثابت کیا ہے اور پوری دنیا کو ساتھ لے کے کہا ہے کہ سپر پاور امریکہ نہیں ہے بلکہ سپر پاور اللہ کی ذات ہے اور جو اللہ کے حوالے ہوتا ہے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سپر پاور ہوتا ہے اور سپر پاور طاقتوں کو ہمیں ہمیشہ دھول کی چٹائی ہے کہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان سے پوری دکھر نہیں لے سکتا یہ اکیدہ ہمارا مجاہد تورہ جو قاسم سلیمتانی بن کے شہید ہو گیا اس نے 1989 سے اب تک امریکہ کے ہر حربے کو ناکام بنایا یہی وجہ ہے کہ بڑی ہی پستلی کے ساتھ پاکتاد ائرپورٹ کے قریب تین جنوری کی صبح کو امریکہ نے اپنے تحشت کردانا حملے سے انہیں شہید کیا اور تن سے آج تک ہمارے رہبر انقلاب آیت اللہ خاملائی نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لوں گے کیونکہ ہم نے چاہیت نہیں کی ہے ہم تفاہ کریں گے پہل امریکہ نے کی ہے آگاز اس نے کیا ہے انجام کو ہم پہنچائیں گے انہیں ابھی امریکہ کا آگاز دیکھا ہے لیکن اسی لوگوں کو تو راکیتوں کے ذریعے عراق میں ایک بدلہ لے کا رہبر نے کہا کہ ابھی تو ہم نے یہ تماشا لگایا ہے ابھی ہمارا انتقام باقی ہے آخری جملہ کہہ کر میں اپنی تقریر کو یہی ختم کرتا ہوں کہ ہمارے حسن نصر اللہ کہ جو رہبر انقلاب کی دھاکڑ ہے جو آج عالم اسلام کی آواز ہے جو لمران میں خیال سنی اتحاد کی جنالت ہے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ امریکہ یہ نہ بھولیں کہ ابھی 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 ہم نے قاسم سلیمانی کو وہ تھویا ہے قاسم سلیمانی کو جو تھویا ہے وہ ہمارا قاسم سلیمانی ایک عام انسان نہیں تھا بلکہ اتنا دلند تھا کہ اگر درم کا سر بھی کٹ کر لائے جائے تو ہمارے قاسم سلیمانی کی چوپیوں کے برابر نہیں ہو سکتا یہ ایک ساتھ کی دلیل ہے کہ یہ آواز ان کی نہیں ہے یہ آواز قرآن کی ہے حلیستویل لذینہ حلیستویل متقینہ کل پچار کیا متقی باجر متقی کے برابر ہو سکتا ہے ساری دلیا دیکھ رہی ہے کہ قاسم سلیمانی ایک متقی کا نام تھا اور قرآن ایک قاسم و باجر کا نام ہے یہ تقویٰ والا تھا وہ شراب لوش ہے یہ مسلے کا انسان تھا وہ عیاش ہے یہ پوری دنیا کو اپنی طاقت سے پچانے میں لگا تھا اور ٹرم پوری دنیا کو اپنی طاقت سے تہشت کر دی کی آگ میں جھوکنا چاہتا ہے قاسم سلیمانی ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آج ان کی زندگی کے ثبوت یہ سارے علماء قرآن ہے کہ جو آج دین میں شغب رکھنے ہوئے بھی قاسم سلیمانی کی شہادت کے لیے روڈ پر نکل آئے ہیں اور اس علام کے ساتھ نکلے ہیں کہ پوری دنیا میں تہشت کر دی کی کوٹ کا نام امریکہ ہے یہی امریکہ کبھی القائدہ پیدا کرتا ہے یہی امریکہ کبھی طالبان پیدا کرتا ہے یہی امریکہ کبھی آئیت پیدا کرتا ہے اور یہی امریکہ کبھی شہیدوں کا خون رنگ لا کر رہے گا مینی بات اپنی کسطگو کو نمرا شیعہ اسنا شری جماعت کے ذریعے یہ اعلان کرتے ہوئے آگے دوہا رہے ہیں کہ آگے آگے صرف علماء اکرام چلیں گے ان کے دیسے پوری قوم چلے گی اور جو علماء کو قرآل کر کے نمرا چاہتے ہیں وہ آگا دور جان پہ لیں گے علماء کے آگے کوئی نہیں آگے اور دو آگے 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 ہاتھ پکر کر انتظام انہیں نکالنے کا وہ یہی پہ عہد کرتی ہے پھر بولو اکرام ان کے پیچھے مہنسجین قوم چلیں گے اور پیچھے پیچھے سارے لوگ اور دارے لگائیں گے تو انہیں جکر کے دیا گیا ہے اسرائیل اسرائیل بردابار قاسم سلمانی جنبابار قاسم سلمانی جنبابار جو امریکہ کا یار ہے جو امریکہ کا یار ہے گتار ہے جو امریکہ کا یار ہے جو امریکہ کا جار ہے امریکہ مردابات قاسم سلیمانی